آگے مزید بڑھتے ہیں اگر وہ راستے بند ہو جاتے تھے تو اس راستے سے اوپر جس طرح لٹک کے آتے ہیں رسی کے ذریعے نیچے لائے جاتا ہے کیونکہ یہ زیر زمین ہے نہ تو یہ پہاڑوں کو تراش کے بنائی گئی ہے اور نہ ہی یہ پہاڑ میں غار بنا ہے غار بنائی ہوئے کہ آج بھی اتنی گہرائی میں موجود ہونے کے بوجود کسی قسم کی کوئی بھی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے زیر زمین شہر میں لے کے جانے لگاؤں جو کہ صدیوں پرانا شہر ہے ہزاروں سال پرانا یہ شہر ہے لوگ یہاں زیر زمین گھر بنا کے رہتے تھے اور وہ اس وجہ سے رہتے تھے کہ اگر دوسرے ملک والے جو کوئی حملہ کر دیتے تھے تو وہ ادھر زیر زمین وہ لوگ چھپ جاتے تھے اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ زیر زمین کہاں پہ غائب ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کو اس شہر کی سیر کرانے لگا ہوں جو کہ موجود ہے ایران کا شہر ایران سیٹی نیم شاباد نوش آباد سیٹی نیم اور کاشان کاشان ایک جو شہر ہے وہاں پہ یہ موجود ہے اور نوش آباد میں یہ جگہ موجود ہے تو ابھی ہم چلیں گے میں آپ کو یہ زیر زمین جو شہر ہے اس کا پورا وزٹ کراؤں گا ویڈیو میں ساتھ ساتھ رہے گا اور ایک ریویسٹ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے تنی دور دراز کے سفر کرتا ہوں اور اسی تاریخی جگہیں دونتا ہوں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں تو چلتے ہیں یہ زیر زمین شہر دیکھتے ہیں برادر سلام برادر تیل می آباؤت اف دیس 히 ما زیر زمانگی۔ ray Spirit جد تو 작یین نوڑی دوسر señora ویڈیو پیٹ، خورت خوشتری جوهلی سوچی لیچی میٹ یا چیز نوڑی بھی خورتگی؟ لیچے نوڑی ایک اختیانگی زمانگی جنگتے ہیں کہ ان کوئی پر دوریوں میں دا رہے ہیں اور اسے پر آکے پر آکے پر آکے پر آکے پھر آکے پھر آکے پھر آکے پھر آکے ہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جب دوسرے ملک کے لوگ حملہ کرتے تھے تو یہ لوگ یہاں زیر زمین خب جاتے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مجموعہ باستانی شہر زیر زمین نوشابات انڈر گراؤنڈ سیٹی آف نوش آباد چلیں جی چلیں جی یہ دیکھیں زیر زمین کس طرح ان لوگوں نے بنایا ہے کتنی گہرائی کے اندر یہ شہر موجود تھا یہ اب ہم سیڑھیاں اتر رہے ہیں دیکھ لیں آپ کتنا گہرے انہوں نے زمینے کھوڑ کے اور اس کے اندر ایک پورا شہر بسایا تھا زمین کے اندر یہ شہر ہے ابھی ہم چل کے پورا اس کا وزٹ کریں گے ٹکٹ ہم نے لے لیا اس کی اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ تاریخی ثابت ہوگی انشاءاللہ سلام سلام یہ دیکھیں جی زمین کے اندر کتنے بڑے بڑے کمرے اور حال بنایا ہے انہوں نے دیکھیں اور اس کی لئے دیکھیں چھت دیکھیں آواز اس کے اندر گونج رہی ہے پورے کی پورے یہ حال مبی یہ بگ حال حال یہ یہ سپیل واتر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پانی کا زخیرہ محفوظ کر لیتے تھے زیر زمین اور اس کے بعد یہاں پہ جو راستہ تھا اس کو بند کر دیتے تھے یہ پانی محفوظ کرنے والی جگہ تھی یہ دیکھیں کس طرح پورا کا پورا غاریں انڈرگراؤنڈ پورا کا پورا جی راستے کیسے بنائے ہوئے جی دیکھیں آپ ناظرین مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح کا علاقہ نہیں دیکھا ہوگا یہ لائٹ بھی میں جلا لیتا ہوں اچھا آدمی تقریباً اپنی ہائٹ کے ساتھ اس کے اندر چل سکتا ہے کس کدر دیکھیں اس دور میں انسان نے ترقی کی تھی اور اس کی سوچ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنی فیملیز کو پورے شہر کو چھپانے کے لیے زیر زمین ان لوگوں نے پورے کی پورا ایک شہر بسا دیا تھا مالکاشنہ کیا یہ چھپانے کے لیے یہ خاص ہے واہ کھا یہاں اپنے 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 دیں اوکسیجن اوکی 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 اچھا یہ دیکھیں ہوا کے لیے بھائی بتا رہے کہ یہاں سے انہوں نے راستہ بھی بنایا تھا تاکہ تازہ اکسیجن یہاں سے انہیں فرام ہوتی رہے اوکی اگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اچھ یہ دیکھیں پیچ میں جگہ جگہ کچھ چھوٹے کمرے اور جگہیں بھی بنائی ہوئی ہیں اچھا بہت عجیب صاحب بھی اس کے اندر خوف سا محسوس ہو رہا ہے اچھا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کمرے یہ بنائے گئے یہاں پہ ایک اٹیز اچھا یہ دیکھیں یہاں سے ایک راستہ اس طرف جا رہا ہے زہر زمین پورا اور ایک راستہ اس طرف بھی جا رہا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے ان کے لئے چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے کمرے اپنے لئے بنا رکھے تھے دائیں اور بائیں چھوٹے چھوٹے کمرے ضرورت کے حساب سے کہ جب تک یہاں چھپنا مناسب ہوگا تب تک وہ لوگ چھپ کے رہے گئے یہ دائیں بائیں سارے کمرے ہیں یہ دیکھیں سارے کے سارے کمرے یہ دیکھیں سارے چھوٹے 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 کمرے زاہر ہیں چھلے منع کمرے کے لئے یہ بہت بڑی غنیمت تھی ان کے لئے زندگی بچانہ this is the another wheel yes this is place has a three floors three floors okay yes this is the second your second floor oh this is the second floor okay okay رہے یہ تین منزلہ ہے یہ جگہ اور یہاں پہ ساری اکسیجن کے لیے انہوں نے جگہیں بنا رکھی تھی یہ دیکھیں ایک اور جگہ اکسیجن کے لیے ہوا کے لیے اور یہ دیکھیں کس طرح پورے کے پورے راستے بنائے ہوئے ابھی یہ راستہ فیلال یہ انہوں نے بند کر دیا ہے ابھی ہم چلو چلتے ہیں بیک چھتے چھتے دیکھیں ناظرین کس طرح انہوں نے حیرت کی بات ہے کہ بٹی کیسے قائم رہ گئی دیس وی اوکی اب ہم دوسری طرف چلیں گے کانفرنس روم کانفرنس روم اوکی یہ جو پیچھے تھا یہ بھائی بتا رہا تھا کہ چھوٹا سا ان کا کانفرنس روم ہوتا تھا ابھی ہم اور دیکھیں گے کہ زہر زمین انہوں نے کس طرح بنا رکھے تھے اچھے یہ دیکھیں اس طرف سے بھی ایک راستہ آ رہا ہے اور یہ ایک بار پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے ہوا کے نکاسی کے راستے رکھے ہوئے تھے ایک اور کمرا مزید دیکھیں پورا شہر ہے جو اس زہر زمین یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں ایک اور نیچے سے ہوا کے لیے راستہ اور یہاں پہل نیچے پتھنی زمین سے کہاں کہاں سے اس میں ہوا کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ بہت گہ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ گہ رہا ہے اور نیچے پتھنی زمین سے کہا کہا اس میں میں ہوا کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ b uses لاؤ کے لیے راستے ہیں خاص نمارے گا کہ fled کے لیے حاف دکھے کہا ہے کہ ہوا Ei ہی کی اس سے شکل سے بنا ہوئے ہیں تاکہ ہوا سکتے ہیں اور اللہ اس گھ آئے کا برمہ تکہ دکھنے گیا ہے اس کے اندر پھیلتا ہی تو ہوں کو منبوبا اوکے یہ اب ہم اور دوسری منزل ہے اس کی طرف جا رہے ہیں سر میرا ٹکرا آ گیا چھت سے سینیاں چڑھتے ہوئے یہ دیکھیں میں ٹکرا ایک ایک اور منزل ہے اس میں آگیا ہے یہ آنے کے لئے یہ گروہ ہے یہ ناظرین یہاں سے یہاں سے بھی ایک راستہ ان کے نیچے کے لئے آتا تھا دو راستہ تھے اس شہر میں آنے کے لئے لیکن ابھی یہ دروازہ بند کر دیا سے پرسکے 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 گیا اچھا اس کے پیچھے بھی ایک پورا پورا یہاں پہ شہر آباد ہے لیکن اس کو ابھی جنہوں نے کلوز کر دیئے یہ دیکھیں ابھی جنہوں نے اس کو بند کر دیئے وہاں سے بھی اکسیجن کے لیے ہوا کے لیے راتے بنائے گئے ہیں کیسے کیسے راستے اور سیڑھیاں زیرے زمین ان لوگوں نے بنائی کتنی کارے گری کارے گری آپ کو میں نے جو کومے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتی تھی وہ بھی دکھائے جو غاروں میں رہتے تھے وہ بھی آپ نے میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں قومے سمود جو کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتی تھی ان کے محلات بھی آپ میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ قومے مدین جو کہ حضر شویب علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں میرے چینل پر پہاڑوں کو جو تراش کے گھر بناتے تھے اور اس کے علاوہ جو میمند نامی جگہ ہے ایران میں جہاں لوگ غاروں میں آج بھی رہتے ہیں وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں اور آج یہ جگہ جو سب سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ زیر زمین ہے نہ تو یہ پہاڑوں کو افتراش کے بنائی گئی ہے اور نہ ہی یہ پہاڑ میں غار بنا ہے غار بنائی ہے یہ زیر زمین مٹی کو کھوڑ کے پورا شہر آباد کیا گیا ہے یوز فور وائی؟ فور بیسٹرم فور توائلٹ اوکی توائلٹ یہ توائلٹ کے طور پہ ادھر استعمال کیا جاتے تھے کمرے جی تو ناظرین وہی ریکیسٹ آپ لوگوں سے پھر ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے دور دراز کے سفر کرتا ہوں اور اتنی مشکل جگہوں تک پہنچ کے آپ لوگوں کے ایسی تمام جگہیں دکھاتا ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں مزید ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے ملتا ہے اوچھا خاص چیز دور بھی دیکھنے کو ہے ایرانی انسان اس دن پر بھی جانتے ہیں ایرانی انسانی آندا تکرانی آندا تکیب آندا آندا تکیب آندا تکیب آندا ساتھا تکیب آندا ایرانی آندا تھا ڈال ڈال مند یہ بتا رہا ہے کہ اس راستے سے وہ جس طرح اگر وہ راستے بند ہو جاتے تھے تو اس راستے سے اوپر جس طرح لٹک کے آتے ہیں رسی کے ذریعے نیچے لائے جاتا ہے تو یہاں سے ان کو نیچے لائے جاتا تھا اس زیر زمین شہر کے اندر اپنے جو لوگ تھے وہ لائے کے لئے کے آتے تھے سمجھ یہ تھی انہوں نے کیسے یہ سسٹم بنایا تھا کہ آج بھی اتنی گہرائی میں موجود ہونے کے بوجود کسی قسم کی کوئی بھی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا حالانکہ زمین میں چرتے چرتے ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ یہ اس طرح بہت ہے اوکے چلیں جی یہ بھی توائلٹ یہ توائلٹ؟ اوکے یہ دیکھیں یہ بھی توائلٹ؟ ٹوائلٹ ٹوائلٹ کے طور پر یہ جگہ استعمال کی جاتی تھی ان کے واش روم جسے بھی ہم ٹوائلٹ کہہ سکتے ہیں ڈبلیو سی تو ان کے لئے یہ جگہ پنایا ہوئی تھی انہوں نے اوکے آگے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ چلیں گے دیکھتا ہے ہاں ہاں وہ آگے ایک دم چھپ کے نا مجھے تھوڑا سا ڈرانے لگا تھا ہاں شاید کچھ لوگ اور آگے سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لئے تو ہم ریورس گیر لگا کے بیک ہو جاتے ہیں ہاں چلیں جی آگے مزید بڑھتے ہیں راستہ دیکھیں جی آباس پورا پورا شہر اس کے اندر چھپ جاتا تھا اور اوپر سے زمین برابر کسی کو پتا نہیں چلتا تھا کہ شہر والے کہاں غیب ہو گئے قریب ہی ان کا قلعہ تھا اور جب وہاں پر کوئی حملہ آور جو ان سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے تو یہ اپنا وہ جگہ چھوڑ کے اندر آ کے چھپ جاتے تھے اور اس جگہ کو تلاش کرنا بھی ممکن نہیں تھا اور یہاں سارے چیزیں وہ اپنے پاس دخیرہ پہلے ہی رکھتے ہوں گے یہ اوپر امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی یہ کوشش پسند ہی ہوگی اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ ایران کے اور کسی تاریخی مقام سے آپ سے ملقات ہوگی تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ خدا ہے پاہمان